اب اس میں ڈالیں گے چکل اس نے فرائی کی ہوا تھا اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مینی کچن تو آج کی ہماری مینی کچن کی ریسپی ہے مینی چیزی چکن چٹکھارا تو یہ ریسپی ریان بنانے والا ہے تو یہ آج کی جو ویڈیو ہوگی نا یہ آئی کی جمعہ والے دن مطلب آج جمعہ کو اپلوڈ ہوگی ٹھیک ہے اور کل سے ہفتے والے دن سے نا دو ویڈیوز آپ کو ہماری چینل پر ملیں گی ایک صبح کے ٹائم اپلوڈ ہوگی اور ایک شام کے ٹائم اپلوڈ ہوگی صبح والی جو ہوگی وہ مومہ کی ریسپی ہوگی جو شام کو ہوگی وہ ریان کی ریسپی ہوگی ٹھیک ہے آج فی الحال ہماری ایک ہی ریسپی ہے ریان بنا رہا ہے تو ریان اب بتاؤ اس کے لئے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں کیسے بننے کی تو اس کے لئے ہمارے پاس ہے یہ میدہ اور یہ دہی پان فلور یہ ہے لیسن یہ پٹا ہوا یہ چیز ہے یہ چکن ہے دودھ اور یہ ہے دیسی نمک لال مرچ پاوڈر گرم سالہ پاوڈر اور یہ دنیا پاوڈر ہمارے پاوڈر ہمارے پاوڈر نمک ہمارے پاوڈر ہمارے پاوڈر ہے ہمارے پاوڈر کٹ کٹ دیسی اس میں دائے گا نمک لال میچ پاوڈر گرمی سال پاوڈر یہ دانیا پاوڈر یہ ہے کون فلور اس سے چاہتے ہیں اس سے چاہتے ہیں اس سے چاہتے ہیں اس سے چاہتے ہیں اس سے کون فلور دالیں اور اب جائے گا اس میں دائی اس سے چاہتے ہیں اس سے چاہتے ہیں اس سے چاہتے ہیں شکر ہماری ریسپیز ہوتی ہیں یہ چینج ہوتی ہیں ہر ریسپی سے ہمارے گھر کی اپنی ریسپیز ہیں ایسی ریسپیز آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی سوائے ہمارے چینل کے اور ہمارے جو ویڈیو ہے نا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نا دوسرے چینل کا لنک بھی ہے جس میں ہم ڈیلی کے ہمارے گھر میں پرندے بغیر ہیں ان کے ویلوگز بناتے ہیں اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہمارے ویلوگز بھی ٹیکھا کریں ہمارے چینل کے سارے پرندوں کے ویلوگز ہم شیئر کرتے ہیں روز کے وہاں بھی اور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں میں رشداروں میں ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کریں چلیں اب ان پہ دھیان دے دیں گھی ہمارا ہو چکا ہے گرم اب اس چکن کو کرتے ہیں ہم فرائی اس میں لگتے ہیں یہ انڈر تھے کیوں وہ گھی سے اٹھار لگتے ہیں گھی سے اٹھار لگتے ہیں یہ ہمارا چکن فرائی ہو گیا اب نائس میں نکالتے ہیں اب بنانے ہی ہے اس کا سوس سب سے پہلے اس میں چلے جائے گا دے سگی اب بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہے آپ ڈالک بٹر 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 ڈالک اس کا مجھے دکھا لگتا ہوں آپ ڈالو کیا چلے یہ اب چلا گیا میدہ اور اب اس میں جائے گا یہ دور کنا ڈالنے دور آدھا کب 75% سکرہ ہی جائے گا شاید اس کو ہی راتے رہنا ہے تاکہ اس میں لنگ سنا دیں میرے ہاتھ تھک جائیں گے پکڑ پکڑ گئیں ہاں تو پکڑنا پکڑے گا ٹھیک ہے جی پکڑ لیتے ہیں اور کچھ آج کی کچن کی سفائی بھی آپ نے کرنی ہے کیونکہ روز ماما تک پناتی ہیں تو ماما سفائی کرتی ہیں ٹھیک ہے نا سمجھ آگئی ہے کل بھی میں نے سفائی کر لیتی ہاں تو آج بھی آپ بھی کرو گے نا کل میں نے دنیدے کی سفائی کہاں پکڑ کی تھی آپ نے ٹھیک ہی میں نے میں نے سارا سمان جھویا بھی تھا معافی نہیں ہوتی سو گئے تھے آپ جا کے ڈرامے میرے سامنے اب اس میرا ڈرام کے چیز ساری ڈالنے ہیں چیزی چیزی بننے ٹھیک ہے جی شیف ریان ریان کے ساتھ ویڈیو بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ گبشہ بھی کرتے رہیں گے اور ویڈیو بھی بنائیں گے کچھ سارا ڈالتے ہیں یہ پورا دودھرا لگت میں ایک کم دودھ دیکھو کیسے ایسے لگتے ہیں چیزی چیزی دیکھو سورس چکا ہے اس کا وہ نے پروفیشنل شہت اور یہ نمک میں پکڑایا ہاں یہ ڈالتا ہاں مجھے یاد کروانا پڑتے آپ کو ریاں نہیں مجھے یاد تھا میں نے گا گنا اچھا کتنا نمک ایک چیز میں نمک یہ دمک ہے اب کیسے دیکھے لانے اس کو بس ہل گیا اب اس میں ڈالنے گی چکل میں نے فرائے کی ہوا تھا یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے مینی چکن چیز چٹکھارا چلیں گے اب یہ تیار ہو گیا ہے اس کو اتار لیتے ہیں اور ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہاں ڈالو اس کو مزیدار ہوگی ایک دور ٹیسٹ کرنا آپ بنا کے دیکھیں تو بہت ہی ٹیسٹی بنے گا یہ دیکھیں دی الحمدللہ ہماری مینی چکن چیز چٹکھارا تیار ہو چکی ہے آج کی ریان کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دو چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کر دو بیل آئیکن کو یاد سے دبا دیں تاکہ ڈیلی کی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے ساتھ ایک چمچ کھاتے ہیں آگے بتاتے ہیں آپ کو کے کیسے بنیے ہیں یہاں ساتھ میں بڑی مزدار بنی ہے فیٹ فول زبردست ٹھیک ہے جی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ